کراچی میں مراد علی شاہ بلدیاتی امیدواروں سے خطاب کر رہے ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کی حکومت ہے اور کراچی شہر میں انشاءاللہ تعالی امن امان ہوگا میں ٹائم کم ہے مرتضی نے تھوڑے عرصے کے لیے ایڈمنسٹریٹر آئے تھا آپ نے دیکھا کراچی کو جب مالکی ملتی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کراچی کی مالکی نہیں ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے بارے میں نہیں سوچ رہی اور دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں جس طریقے سے دھاندی اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں خود بتا رہے ہیں وہ خود کہنے ہاں ہی ہماری مدد ہوئی تھی لیکن تم نے کراچی کے ساتھ کیا کیا کبھی آتے تھے دو سو دھائی سو عرب روپے کا اعلان کبھی یارہ سو عرب روپے کا اعلان یارہ روپے خرچ نہیں کیے انہوں نے کراچی میں اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلاو البٹو زرداری صاحب کی حکومت تھی جس نے اب میں وہ ساری سکیمیں دوبارہ نہیں بتاؤں گا جو مرتضی نے بتائی ہے لیکن میں صرف دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں امن عمان کے بارے میں بتایا جو اسپتالیں کراچی شہر میں جو وفاق کے پاس ہوتی تھی جنہ اسپتال لے لیں نائی سی وی ڈی لے لیں ایسا یو ٹی کا کام لے لیں ان کی جو بہتری آئی ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کی لوگوں کے لیے جو یہاں مفت علاج ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے یہاں پہ ابھی بارشوں کی بات ہوئی تھی اور مرتضی نے بتایا یارہ سو ملی میٹر بارش اور یہاں اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پورا ان کے سامنے پیش کیا تھا جب دوہزار سات کی بارش ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ ایک چوتھائی بھی نہیں تھی وہ اور پورا شہر ناغن چورنگی میں اس وقت ساتھ ساتھ فٹ پانی تھا اس وقت رات کو بارش ہوتی تھی صبح تک پورا شہر پانی سے ساف ہوتا تھا ہاں کچھ علاقوں میں ضرور مسائل ہوتے تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے لیکن یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے آج چیمن صاحب یہاں پہ دسٹرک ساؤت کے ورکرز ہیں آپ لوگ ہو ساؤت والے دسٹرک ویسٹ کے لوگ ہیں ویسٹ والے دسٹرک ایسٹ کے ورکرز ہیں دسٹرک سنٹرل کے ورکرز ہیں دسٹرک کرنگی کے ہیں اور آپ نے نیا دسٹرک بنایا دسٹرک کیا ماری کہ ہماری کے ورکرز وہ ادھر اور دسٹرک ملیر یہ سب اب ہمارے ورکرز کراچی شہر اب آپ کے حوالے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے ہیں یہ کراچی شہر اب ہمارے ساتھ مل کے ہم سب ورکرز اور چیمن صاحب میں ایک بات کہہ دوں آپ ضرور آپ کا ابائی شہر لڑکانا ہے لیکن آپ پیدا کراچی میں ہوئے ہیں اور کراچی والے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اور آپ ہیں پورے پاکستان کے لیڈر ہیں لیکن کراچی والے خاص طور پر اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم کراچی کو جو ایک روشنیوں کا شہر تھا کراچی جو انیس سو اسی سے پہلے تک جب یہ دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی ایک کلاشن کوف کلچر اور ایک منشیات کا کلچر شروع ہوا اس سے پہلے کراچی دنیا کا ایک فورڈ لکنگ اور موڈن ترین شہر ہوا کرتا تھا وہ سہولیات تھی لیکن اس کے بعد سے جب سے ایک دہشت گردی ہیں شروع ہوئی اور اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئے جو صرف بات کرنا جانتے ہیں کام کرنا نہیں جانتے اب آپ کے ورکرز ہیں آپ کی قیادت میں انشاءاللہ کراچی کو یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب کراچی کو فیک کریں گے کراچی کو ایک بہترین شہر کریں گے آپ لوگ سب بتائیں یہ چیلنج لینے کے لئے آپ تیار ہو پکی بات ہے میں کوئی بڑی بات تو نہیں کر رہا اپنے چیئرمن کے سامنے آپ لوگ کراچی کو بدلو گے کہ نہیں بدلو گے انشاءاللہ تعالی اور ہم اپنے چیئرمن کی قیادت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے اور چیئرمن صاحب انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے ورکرز سامنے بیٹھے ہیں یہ کراچی شہر کو ایسا بہترین شہر بنائیں گے کہ لوگ جیسے پہلے دنیا بھر میں کراچی کے چرچے تھے ویسی چرچوں گے ایک امن کا گہوارہ ہوگا ایک روشنیوں کا شہر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی کراچی کے یہ ورکرز کبھی بھی نامیت نہیں کریں گے میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا اس لیے کہ چیئرمن صاحب نے تقریب کرنی ہے ابھی نصار صاحب نے بھی کرنی ہے ایک نعرہ لگاتا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا نعرے میں تاکہ اب یہ کراچی پورے کو بلکہ پورے پاکستان کو پتا چل جائے کہ اگر کوئی کراچی میں حق حق حکمرانی رکھتا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے بھٹو کی پارٹی ہے اس لیے بھٹو کا نعرہ ایک زوردار میرے ساتھ لگائیے گا نعرے بھٹو بہت شکریہ جی